کہ رات یہ گرفتار کرنا چاہتے تھے ساری فورسز تھی سارے تھانوں میں تو میں ادھر ادھر ہوا یہ اگر ہماری حویلی نہیں ہے یہ کیس ان کے پاس پندرہ تاریخ کو لگا ہوا ہے میں سولہ دفعہ وزید آؤں تو ہمیں ناہل قرار دے دیں ایک نیچدے والا ایک پورچن میری بہن کے نام ہے اور اوپر اللہ شیخ رضی کے یہ پانچ بندے سے کم پراپرٹی ہماری ہے اللہ کے بعد ہماری ہے اور جب کوئی کیس نے نکلتا سارے میک میں انہوں نے چھان دی ہے سولہ کی سورہ منسلی اچھا آپ کی ایک کتاب میں نے بیچی ہے اس کا سارا ڈیڈا گرسہ کیا اس کا میں نے پچھتر لاکھ رویہ انکمڈکٹ جمع گرہ دی ہے جو کتاب دیکھی ہے انہوں نے پاکستان چھپائی تو اس پر انہوں نے تھوڑا سا انکمڈکٹ دیا انتقام لینے کے لیے یہ جو کتاب میں نے چھان دیا ہے یہ میں نے تیس دسمبر کو ستر لاکھ رویہ انکمڈکٹ جمع گرہ ہے اب یہ اویلی کے پیچھے پڑے ہیں کہ سیاست یہاں سے ہوتی ہے جی جلوس دل سے یہاں سے ہوتے ہیں یہ بہانہ بنا کے انہوں نے لاکھ کی ہے موریں لگا کے چلے گئیں اب ہم تالے توڑیں گے تو یہ بھی ایک مسئلہ بنے گا اچھنے ہم ہائی کورٹ جا رہے ہیں اگر یہ ہمیں ذاتی ملکیت نہیں ہے ہماری لال اویلی تو ہمیں چوک میں ڈٹکا دیا جائے انیس پراپرٹیوں کے حصے اور ہیں ایک پورشن ہمارے پاس ہے بدو بھائی کا ابھی میں لندن میں لال اویلی پہ ڈاکومنٹری بنانے کے لیے ایک بریٹش کمپنی لال اویلی دن راج پہ اور بدو بھائی پہ ہم خود ان کے پاس گئے ہیں پندرہ فروری کی ڈیٹ پڑی ہے ہمیں ہم اویکیو ٹرس کے جو افیسر انشار جائے ہیں اسلام آباد میں ان کے پاس خود گئے ہیں پندرہ تاریخ تاریخ پڑی ہے ابھی ہائی کورٹ میں کہیں گے کہ ہماری تو پروسیڈکل ہم نے ان سے تذدیق کی کہ ہاں ہمیں پندرہ تاریخ انہوں نے ہماری تذدیق کا سیڈیٹ میں دیا کہ ہمیں پندرہ تاریخ پڑی ہے تو ابھی دس گیارہ بجے تک ہائی کورٹ میں یہ کیس دائر ہو جائے گا کیونکہ ابھی ادھر صبح رات کو انہوں نے پونے پانچ بجے آزانوں کے پونے پانچ ساڑھے چار بجے انہوں نے سیڈ کیا تو ٹھیک ہو گئے ایسی ہی ہلکائے ہوئے ہیں اب یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ اٹھائی جائے راول پلڈی کو لال اویلی سے گرت لگایا جائے ایک بلڈنگ سے کون سی قیامت ہے ہمارے اوپر یہ ڈانا جاتے ہیں یہ سرہ سر زیادتی ہے اور یہ بدماشی پہ اترے ہوئے ہیں اگر یہ ہماری ملکیت نہیں ہے تو ہمیں ناہل قرار دے دیا جائے ملکیت نہیں ہے